نیچی پی آر آفیس میں مشیر اطلاعات پنچاب عمر صرف راز شیمہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں آپ کو بہراز کی چلیں گے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کی برادری کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ آج ہمیں کسی ایک چینل کی بندش کے اوپر مضامت کرنے کی بجائے ہمیں میڈیا کی ازادی کے اوپر یہ جو شب کون مارا گیا ہے ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چلی کیونکہ دیکھیں اگر کسی نے وائلیشن کی ہو کوئی وجہ ہو اور اس کے خلاف کوئی کاروائی اگر کرے تو آفیس کی پروپر جو طریقہ کار اس کے مطابق ہو تو ظاہر ہے کسی کو اطراز نہیں ہوتا لیکن جس انداز سے جس طرح سے حقائق کو مسخ کر کے اپنے مخالف مخالف کے خلاف مخالفوں کے خلاف جس طرح کی کسی اتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ انتہائی قابل مضامت ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ آپ ہی کے ساتھ ہی جو اے آر وائی چینل کے خلاف جس طرح سے کاروائیاں کی جاری ہیں ایک یہ اس کا مقصد صرف اور صرف جو ریزرڈ سترہ جولائے کو پنجاب کے عوام نے بڑا واضح طور پہ اس امپورٹٹ حکومت کو مسترد کرتے ہوئے دیا تھا کہ پنجاب کے عوام نے بلکہ اس آپ نے اس کا دیکھا رد عمل پورے پاکستان سے اب ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ قوم نے خوف کے بدھ توڑ دی اور یہ جو مسلط کیا گیا ہے ڈاکوں کا ٹولہ قوم کے اوپر ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے اپنی لوٹ مار کو بچانا اور مزید جو ہے مواقع پیدا کرنے کی آپ کے سامنے کی انہوں نے آتے کس طرح سے گیارہ سو رب روپے کے اپنے کی چوری معاف کرائی چوروں کو رلیف دیا اور عوام کو پسلے ڈھائی تین ماہ میں سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں دے سکے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بطور میڈیا کے ساتھیوں کے ہمیں آہ نا صرف یہ کہ کسی ایک چینل کے خلاف کروئی بلکہ پوری جو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی ازادی کے اوپر یہ ایک سب خون مارنی کی پوشش کی ہے ہم سب کو مل کے اس کی مضامت کرنی شاہیے کیونکہ اگر یہ اگر بنیاد بنائی گئی کسی ایک چینل کے خلاف کے اگر وہ چینل اگر صرف نشاندہ ہی کر رہا ہے یا اینکر یا پارٹسپینٹ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اگر یہ بتاتا ہے کہ یہ فلان لوگ جو ہیں جو ادارے کے اوپر جو جن لوگوں نے گانیاں دی جنہوں نے ان اداروں کے خلاف الزامات لگائے ان کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی نہ کوئی پرچہ کٹا گیا نہ کچھ یعنی کہ وہی ہو رہا ہے کہ ایک طاقتور جو ہے اس کے خلاف نہ کوئی کاروائی کاروائی کی جاتی ہے نہ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکسن لیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ عام جو چھوٹے کمزور لوگ ہیں عام عوام کے لوگ ہیں اس طرح کے لوگوں کو پگڑ گئے ان کے اوپر تشہدت کر گئے ان کو حراسہ کر گئے یہ آواز دبانی کوشش کی جاری ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے نہ ہی کسی جو ہے محذب معاشرے میں ایسی چیزیں جو ہیں قبول کی جا سکتی ہیں اس کے بعد جو آج صبح ایک افسوس نہ واقعہ ہوا وزیرستان میں آپ کو پتا ہے فوجی کافلے کے اوپر جو حملہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ملکی سالمیت کی ازامن ہیں اور ہمیں بحیثیت قوم اپنی افواج پاکستان پر فخر ہے اور ان کی قربانیوں کا جو ہے ہمیں احساس بھی ہے اور احترام بھی ہے اس لیے ہم اس کی سخت مضامت کرتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی بزلانہ حرکت ہے جس طرح انداز سے یہ ایک فوجی کافلے کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا اب ہم آتے ہیں ابھی جو آج کا بھی جو فوری جو بھی یہ ریسنڈ واقعہ ہوا ہے آپ کو یاد ہے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹولہ جو سب جماعتوں کا تیرہ چودہ جماعتوں کا ٹولہ کٹھا ہوا ہے یہ کسی طور پر بھی یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ فاشسٹ مافیاز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں لیکن جمہوری اقدار اور روایات کا کسی طور پر بھی ان کے قریب سے بھی گزر نہیں ہوا ان کی فستائیت کی جو کارنامے آپ نے پچیس مئی کو بھی یہاں پنجاب میں دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے پور امن نہتے لوگوں کے اوپر کس طرح سے جو ہے پولیس فورس استعمال کی گئی کس طرح ان کو تشاہدت کیا گیا ان کی مار پٹائی کی گئی قانون کے اندر یہ ضرور کہا گیا ہے کہ law and order maintain کرنے کے لیے کچھ اس کے بھی پیرامیٹرز ہیں کسی قانون میں کسی rule of business میں کسی آئین میں یہ نہیں لکھا کہ آپ جو ہے جو لوگ پور امن جو جو لوگ ماس کرنے پوٹیس کرنے ان کی گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسائیں لوگوں کے گھروں میں راتوں کو بغیر وارٹ کے آپ جو ہے دیوارے پھلان کے جائیں خواتین کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی کسی طور پر بھی کہیں بھی کسی آئین قانون میں گنجائش نہیں ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر شریف زرداری گینگ جو ہے وہ عمران خان کے خوف سے اتنا بخلا گیا ہے کیا وہ اپنی جو فاشسٹ جو ان کی طریقہ واردات ہے اس میں انہوں نے جو تیزی لے کے آئے ہیں اس سے بڑا واضح نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہیں کہ اب سیاسی طور پر تو یہ ویسے ہی جو ہے جس کا ہے نا قلعہ بند محصول ہو کے رہ گئے اسلام آباد کی حد تک اس کے چاروں اعتراف پہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ازاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں کی پی کے میں پنجاب کے اندر لیکن آپ نے دیکھا کہ پچیس مئی کو ہمارے ورکرز پہ ریڈرز کے اوپر کس طرح سے تشدد کیا گیا کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑے تحمل اور تدبر کا مظاہرہ کیا ہماری کسی صوبائی حکومت نے کسی طور پہ بھی کوئی ایسی انتقامی کاروائی اپنے مخالفین کے خلاف نہیں کی اور یہ سارا جو پچھلے دو آٹھالیس گھنٹوں میں جو اقدامات وفاقی حکومت سے کیے گئے اس کا مقصد بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ طاقت کے زور کے اوپر حق اور سچ کی آواز کو دبانا چاہتے یہ اپنے مخالفین کو جھوٹے پرسے اور پولیس کے ذریعے سے ان کی گرفتاریاں کر کے ان کو حراسہ جو کر رہے گی کی کوشش کر رہے ہیں اس سے نہ پہلے کبھی عمران خان اور عمران خان کے سبائی پہلے کبھی گھبرائے یا خوف زدہ ہوئے خوف زدہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے عربوں کی چوریاں کیے یہ وہ ٹولہ ہے جو اس ملک کی معیصت اور صالحیت کو نشانہ بنانے کے لیے مسارت کیا گیا ہے پسلے تین ماہ سے جو شروع کیا گیا تھا ریجین چینج آپریشن یہ سب اسی کی کڑی کا حصہ ہے اور ہم بار بار کہتے رہیں کہ اس قسم کی ہتکنڈوں سے ملک کے اندر معاشی اور سیاسی استحقام عدم استحقام جو ہے وہ اور بڑے گا ہم جب ایک طرف دیکھتے ہیں کہ عوام مہنگائی کی دلدل میں ڈوبی ہے حکمرانوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے مسائل کے حل کے لیے اور دوسری جانب جب اس طرح کے فاشست اقدامات جو ہیں مخالفین اقلاب کیے جاتے ہیں تو اس سے حالات مزید جو ہے اور بے یقینی کی صورت حال مزید اور بتر ہوتی ہے ایک طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر یہ جو سیاسی اور معاشی عدم استحقام ہے اس کے خاتمے کے لیے کوشش ہے کی جائیں اور ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے حالات مزید خراب خرابی کی درزہ ہیں لیکن آپ کے سامنے ہیں یہ ڈھائی تین ماہ سے جنہوں نے معیشت کو نشانہ بنایا وہی اداروں کو نشانہ بناتے رہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈان لیکس اور میمو گیٹ جیسی سازسیں کی ہیں اداروں کے خلاف یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابلی طور کے اوپر سپریم کوٹ کے اوپر حملہ کروایا آج جو بات کی جاری ہے کہ جی ڈاکٹر گل اور یا باقی کسی اور کے بیانات کے حوالے سے کہ جی اس کو اس کی اس کو بنیاد بنا کر جو ہے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جس کو گرفتاری قائم ہی جا سکتا ہے کہ جس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ تو ایسے تو میرے اس خیال ہے دہشتگرد بھی نہیں گرفتار کیا جاتے اور اگر آپ دیکھیں یہ دکھاؤ یار یہ ذرا ان کو دکھائیں کہ کس طرح سے آہ ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر جو ہے ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے اور میں سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر یہ جو بائیلیشن ہوئی ہے بنیادی انسانی حقوق کی کیونکہ کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے اس نے کوئی قانون توڑا یا نہیں توڑا یہ کام عدالتوں کا ہے اگر آپ نے اس کسی کے خلاف کوئی پرچہ کاٹ کے اس کو گرفتار بھی کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کہا رہا ہے جس انداز سے یہ اپنے مخالفین کو جس طرح سے ایک حراسہ کر رہے ہیں اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گاڑی کے جو ہے شیشے توڑے گئے اور ان کو گرفتار کرنی کی کوشش کی اس سے پہلے پچیس آہ مئی کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے طریقہ صاف کے لیڈرز اور ورکرز کے اوپر جو ہے ایسے یہ فاشنس اقدامات کرتے رہے ہیں لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ اس کا فوری نوٹس لیں کیونکہ یہ اگر ایسے ہی اقدامات تو نہ روکا گیا تو پھر حالات کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی اور کہتے ہیں پنجابی میں پنجاب کی طرف سے میں ایک بڑا واضح پیغام جو ہے مرکز میں بیٹھے ہوئی فاشنس حکومت کو دوں گا دینا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ سارے کام ہمیں آتے ہیں کرنے اس لیے ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ کوئی ایسے ایک دامات کا اسی طرح کا رد عمل جو ہے اس کا مزارہ کیا جائے ہمیں ضرورت ہے کہ حالات کو جو ہے ہم مسائل کا حل کریں عوامی مسائل کے حل کی طرف توجہ دیں ملک کے اندر معاشی عدم استقام کے خاتمے کے لیے جو ہے اگر ہمارا جو مطالبہ ہے کہ صاف صفاف انتخابات کیے جائیں تاکہ یہ جس انداز سے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں گی ٹائنکیو صاحب یہ کہ جماعت کی تو جماعت کا لی ہے تو آپ مجاب اس پر کس کے سام کے ایکشن جلے گی کیونکہ پچیس مہی کے حوالے سے آپ لوگوں پر کافی زیادہ سشدد ہوا تھا اب حکمت بھی آتی ہے تو کیا توی رضی عمر کے دور پر گرفتاریاں ہوگی یا آئین اور قانون کے مضابط میں یہ کام کرے گا دیکھیں میں نے آپ سے کہا رہا ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم کوئی فاشس مافیا نہیں ہیں تو ہم آپ کے سامنے نہیں ہے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم نہ ہماری انتقامی سوچ ہے نہ ہم کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ جن جن لوگوں نے بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کیے ان کے خلاف ایکشن کے لیے ہم نے بقاعدہ کمیٹی بنا دیا تاکہ یہ نہیں کہ کوئی بھی نام دے اس کے خلاف کاروئی کر دی جائے کمیٹی بنائی گئی ہے جو جائزہ لے گی تاکہ جو جو لوگ جمعہ داران ہیں ان کے خلاف کاروئی ہوگی اور وہ آنے والے دنوں کے اندر جو اس کے اوپر لاحمل جمعہ دی فیصلہ ہوگا حکومت کی جانب سے یہ بقاعدہ طور پہ جب یہ کاروئی شروع ہوگی تو ہم آپ اگاہ کریں گے اس کے ہوگی اچھا ٹھیک ہے سب یہ بتائیں کہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے اے آر وائی نیوز کو پنجاب میں آدھین سے زیادہ پنجاب میں بند کیا گیا ہے اور اس میں پیمرا کے ساتھ ساتھ لوکل لیور کے اوپر اور مینجمنٹ بھی انگولو ہے کہ یہاں پر اے آر وائی نیوز کی نشریات بند کرنے کے لیے کیا اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ایکشن ابھی تک لیا ہے کوئی ڈیٹیلز اکھٹی کی ہیں کہ کن کے کہنے پر بند ہو رہا ہے کیوں یہ بند کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال اور رہے نے جو شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر گل پر پرچہ ابھی ٹرائم جو کمیٹ ہے وہ ٹیلیویزن پر ہوگا ہے اس پر ڈاکٹر گل پر ہائی ٹریزن کا پرچہ ہوا ہے یہاں پر بہت سیاسی لوگ بھی پھیلے ہیں جن کے خلاف قتل کے مقدمات ہیں مارڈل ڈاؤن سے لے کر پچیس مئی تک جن کے خلاف بقاعدہ قتل کے مقدمات اور ان کے مدعی بھی موجود تھے کیا آپ پنجاب حکومت جس وقت جس پارٹی کا آپ کی پارٹی پنجاب حکومت ہے کون سا ایسا اب آگے راستہ تلاش کر رہی ہے کہ پیچھلے درج مقدمات آپ کو بھی نہیں دیکھ رہی ہوں لیکن آپ نے بالکل ٹھیک آ کہ یہ جو دھورہ میں آ رہا ہے کہ ایک طرح وہ لوگ دیکھنا نولی کی قیادت جو ہے برملہ آن ریکارڈ ہے اب تو یوٹیوب پہ آپ کہیں گوگل کر کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ اداروں کے وہ گالیاں دیتا رہے کس طرح سے ان پر الزامات لگاتا رہے کس طرح سے انہوں نے اداروں کے خلاف سازد ہیں کی لیکن آج تک کسی ان تگڑے تگڑے جو بڑے بڑے ڈاکھوں ہیں جو ملکی ملک دشمن اناثر کی ایما کے اوپر اپنے اداروں کے خلاف سازد ہیں کرتے رہے ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور آپ نے بالکل ٹھیک آ کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے سامنے آپ کا وزیراعظم آپ کا جو بھی پہلے جو یہاں پہ مسئلت پنجاب کے اندر چیف منسٹر جو وہ یہ سارے خود جو ہے باپ بیٹا جو ہیں کرپشن اور چوری کے کیسز کے اندر زماندوں پہ رہا ہے اور جو دوسری آپ نے بات کی آئے آئے آروائی کے حوالے سے بالکل آج آپ کو پتا ہے مہمی دس بھی محرم کی وجہ سے ساری سیکیورٹی فورسز بھی اور باقی جو ادارے ہیں چھوٹی بھی اور باقی لوگ بھی جو مسئلہ مسئلت ہے پنجاب کے اندر سے ہم بالکل میں نے آج ہی آہ اپنے ڈائریکٹر صاحب سے بھی کہا ہے کہ سارا اس کا ڈیٹا لیں کہ کہاں کہاں پہ ہے بن لیکن آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ جو کیبل آپریٹرز ہی ہیں ڈائریکٹلی جو ہے پیمرا کے اندر کنٹرول ہیں وہ ہی انہی کو دیکھتا ہے لیکن بطور پنجاب حکومت ہم آہ صرف میں سمجھتا ہوں صرف اے آروائی نہیں کسی بھی کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی ہے کیونکہ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس آہ میڈیا کی ازادی کے حوالے سے میں امنی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو چاہے ضروری نہیں کہ کوئی چینل اگر میری حمایت میں بات کر رہے تو اسی پہ بات ہو میڈیا کی ازادی پہ اگر کوئی قدگان آتی ہے تو وہ سب سب کے لیے برابر جو ہے اس پہ کھڑا ہو کے یک زبان ہو کے ہمیں آواز اٹھانا ضروری ہے کیونکہ اگر آج یہ نہیں کہا اور اگر کوئی کوئی وائلیشن ہوئی کی ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے فلاں بندہ نے فلاں 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 نے ایک ہمارے قومی ادارے کے خلاف یہی ایسازز کی اور یہی ایساری غلازت جو ہے اس کے بارے میں بولی ہے تو یقیناً آہ ان لوگوں کے خلاف ایکسن ہون لانے چاہیتا ہے جنہوں نے یہ ساری خرافات پکی ہیں نہ کہ ان لوگوں کے خلاف جو سے نشان نہیں کر رہے ہیں تو اگر آپ کے سا آپ میڈیا آپ کے سامنے دیکھیں میڈیا کی اگر بنیادی ازادی کیاں بات تو بنیادی طور پر کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں آپ لوگ واش ڈاک کے طور پر کام کرتے ہیں آپ کا کام ہے آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے اگر آپ نے صرف نشان دیگی کرنے کے اوپر اگر اس طرح سے پرچے کٹنا شروع ہو گئے تو میں آپ کو حدیتی پتہ رہو ہے بطور ایک پولٹیکل ورکر کہ اس یہ جو شریف زرداری گیاں گیا اس نے پچھلے تین چار مہینوں میں ایسے ایسے نئے 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 اس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا سکتا ہے اور آرام سے گیٹ سکوٹ فری اور قدوس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کس طرح سے وہ اپنے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے کس طرح سے انہوں نے وفاق کے اندر جمہوری حکومت کے خلاف سازش کی عدلیہ کے سہارا لیتے ہوئے کس طرح سے یہ عدالتوں کو گسیٹ کے جو ہے لیکن انہوں نے پنجاب کے اندر ایک جمہوری حکومت کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے ایک غیر آئینی غیر غیر قانونی طور پر ایک شخص کو دھائی تین مہینے جائے یہاں پہ وزیر اعلیٰ کے طور پر یہاں مسلط کیے رکھا تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو بنیادی جو چیزیں ہیں بجائے اس کے کہ کسی انفرادی اس پر جائیں ہمیں جو بنیادی جو پوالیسی ہے میڈیا کی ازادی کے حوالے سے اس اس کے لیے ہم کل بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی جو ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی بات پہ ایسا ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کل پچیس مہین کے حوالے سے اجلاس ہوا جس کی صلاح صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ہے اس اجلاس کے اندر پچیس مہین کے حوالے سے کیا سپاشت ہے کہ یہ کن لوگوں کے خناف کاروائی ہوگی کوئی گرفتانیاں بھی آئندہ نہیں لیکنے کیونکہ مسروفیت آپ کو پتہ کل نامی دسلی محرم کی ویسے مسروفیت تھی تو وہ بالکل ایک بیسیک انیشل سی صرف گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم جو ہے وزیراعلا پنجاب جو ہیں ان کی سربراہی میں دوبارہ میٹنگ ہوگی جس میں بقاعدہ طور پہ تفصیلی طور پہ جو ہے لاعمل جو ہے وہ ترتیب کیا جائے گا ابھی آپ نے کہا کہ وہ دائمہ کیا گیا اور اسے کبھر میں آپ نے مسلط کیا گیا کہ مسلط کیا گیا ٹولا اپنے اکمار کو بچانے لئے محرم کہ یہ کون لوگ ہیں جو مسلط کرنے آپ لوگوں کے اوپر اور دوسرا جب آپ لوگ اقتدار میں تھے وفاق میں تو یہی اکمار یہی ایک دیکس سٹامتہ وہ اس وقت فرمی دیشن نوملی پیپل پارٹی کا تک آپ لوگوں کو مسلط کیا کہ مسلط کرنے میں لوگ کیوں اور آپ لوگ کون مسلط ہوتے ہیں لیکن جب آپ نے فرق کر رہا ہے مسلط کیے وے کون لوگ ہیں اور عوامی حمایت سے کون لوگ ہیں تو وہ اس کا جواب تو آپ کو سترہ جولائی کو دے دیا عوام نے باوجود ہر ہر ممکن حربہ جو تھا الیکسن کمیشن اور حکومت کی ملی بھگر سے عزمائی گیا آخری حد تک کوشش کی گئی کہ عوام کا منڈیٹ چوری کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں خراج تحسین پرش کرتا ہوں پنجاب کے عوام کو کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا استحقاق قائم رکھتے ہوئے اپنا منڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا تو جو مسلط کیا جاتے ہیں مسلط آپ نے کرنا کرنے کی بارے کون کرتا ہے وہ اس کا اس کا تو جواب جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو دو میٹنگز تھی ان کے علامیے میں آ چکا ہے کہ کس طرح سے بیرونی سازش سے کہ کس طرح سے وہاں سے جو ہے انسٹرکشن اور کس طرح سے ہی سارا کچھ جو لوگ کرنے والے ہیں تو وہ ہیں جن کا جن کا بقاعدہ طور پر این ای سی کی علامیے میں جو ان کا ذکر کیا جا چکے ہیں اچھا ابھی یہ گربتاری نوم سے چھین نکلا آئی ہے کہ انہوں نے نہیں یہ مفاہمت صرف جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ارب اور روپے کی چوری کے الزامہ جو کیسز ہیں یہ پنجاب کا پیسہ چوری ہوا ہے یہ حکومت پنجاب کا پیسہ اس میں میجورٹی جائے ہو کہ حکومت پنجاب ٹاکہ پنجاب میں پڑا ہے یہ ٹاکہ پنجاب کا ہے جو ان کی اوپر کیس چل رہے ہیں اور یہ زمانتوں پر رہا ہے یہ جو مفاہمت مفاہمت کی بات کرتے ہیں یہ مفاہمت تو صرف لوٹ مار میں آپس میں کر سکتے ہیں یہ کسی طور پر بھی آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے نہیں ہے نہ ہی ان میں کوئی وزہ داری ہے نہ ہی ان میں کوئی جمہوری اقدار ہیں ورنہ اگر کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز اگر ان جماعتوں میں ہوتی تو جو پچیس کو پچیس مئی کو جو کچھ انہوں نے ایک سیاسی ورکروں کے ساتھ نہتے پرامن سیاسی ورکر کے ساتھ تو انہوں نے سلوک کیا ہے وہ تو بدترین عامریت کے دور میں بھی نہیں ہوا کیا آپ کو یاد نہیں ہے کیا ہم سارے مل کے یہاں پہ اسی یہاں اسی اسی شہر کے اندر اسی شہر کی سڑکوں کے اوپر کیا ہم نے ایک ایک فوجی عامر کے خلاف ہم نے یہاں پہ مومنٹ بھی چلائی ہے یہاں پہ سارے پوٹیس بھی کی ہیں لیکن کبھی اس طرح سے جو ہے آئین اور قانون کی دھجیاں نہیں اڑائیں گئیں ایک اس طرح فاشس انداز سے مخالفوں کے خلاف اس طرح سے کریک ڈاؤن نہیں کیے گئے جس طرح سے اب کیے جا رہے ہیں اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہ نہ ان کو کسی ادارے کا خوف ہے نہ ان کو کسی عدالت کا خوف ہے نہ ان کو کسی آئین اور قانون کا لحاظ ایک خانو انہوں نے کہا کہ وقت آنے اُدھا ہمیں انتظار کرنا سکیے ایک چیز ہو رہا ہے کہ ایک سوال سے جواب دیسی ہے کہ مونس رائع کہ ایک بڑی جالا کی فادت کے لیے پنجاب کو اس کو بیٹھ رہے ہیں تو کہیں یہ تو نہیں ہونے والا آئندہ دلوں میں کہ جو مقاق میں بیٹھے دے پسندگی نوم کے عزے داران ہیں ان کا دعویہ پنجاب میں بند ہو جائے ہیں اور پنجاب موسیقا